آج ہمیں ایک بار پھر سے ڈیزرٹ کی ریسپی لے کر آئے ہیں دوستو وہ بھی اپنی لیفٹ اوور کریم کے ساتھ میں جو بہت ہی زیادہ ڈیلیشیز اور بہت ہی آسان ہے گھر کے سامانوں سے آپ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پہلا والا ڈیزرٹ یہ ہمارے میں آج گیسٹ آ رہے ہیں اور لیفٹ اوور کریم میرے پاس میں ہے تو میں یہ ماری بسکیٹ اور کافی کا استعمال کر کے بہت ہی یمی سا ایک ڈیزرٹ بناوں گی یقین مانی آپ کا ہاتھ نہیں رکھے گا اگر آپ کافی لور ہیں تو ہافیٹر دودھ کو ہم نے گرم کر لینا ہے اچھے سے اور یہ بیرا تین سے چار دن پہلے کا یہ ویپنگ کریم ہے ایک کیک بنایا تھا اس میں سے بج گئی تھی تو میں آپاں ڈیزرٹ میں آج یوز کر رہی ہوں تو دودھ گرم ہو گیا تو ہم نے شکر ڈال دیا اور اراؤنڈ 3 ٹیبل سپون آپ نے کافی ایڈ کر دینا ہے اور اب ہم ان کو مکس کر لیتے ہیں اور ایڈ کریں گے یہاں پر دوستوں 3 ٹیبل سپون کارن فلار پہلے میں 2 ٹیبل سپون ڈال کر کے ان کو مکس کر لیتی ہوں اور اگین جو ہمارا ایک ٹیبل سپون جو ابھی بچا ہوا ہے ہم وہ اب ڈال کر کے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس کو مکس کرنے کے بعد میں چولے پر رکھ دیں گے گرم ہونے کے لیے اور ابھی میں نے فلیم کو تھوڑا ہائے رکھا ہے جیسے ہی کنارے سے مجھے دکھائی دے گا کہ یہ گرم ہونا شروع ہو گیا ہے تو میں فلیم کو کر دوں گی سلو اور سلیو فلیم پر ہمیں ان کو پاس سے 7 منٹ بس لگے گا دوستوں یہ رڈی ہو جائے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی بابلز آنا شروع ہو گیا اب کون فلار بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں بلکل بھی وقت نہیں لگتے ہیں اس لئے آپ دودھ کو پہلے سے ہی گرم کر لیجئے گا تو زیادہ بیٹر ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیرے دیرے ٹھیک ہونے لگ گیا ہے ہم نے ہاتھ بلکل بھی نہیں روکنا ہے کنٹینیو کو اسٹر کرنا ہے یہ دیکھیں بابلز آ رہے ہیں اس طریقے کی تھوڑا فاسٹ بابلز آئیں گے اور بڑے تو پھر میں فلیم آف کر دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فاسٹ بابل آنا شروع ہو گیا دوستوں اور اب یہ پک چکا ہے میں فلیم کر دیتی ہوں آف اور ان کو ہم کنٹینیو تھوڑا اسٹر کرتے ہیں تکہ ان کی سٹیم جو ہے وہ جلدی سے نکل جائے اوپر کوئی ملائی نہ آنے پائے اور بیٹر ہوگا کہ میں ان کو جو ہے نا وہ پانی میں رکھ کر کے تھنڈا کروں تو میں پانی منگوا لیتی ہوں اور ہم نے ان کو پانی میں ڈال دیا ہے اوپر سے فین بھی آن ہے تو یہ بہت جلدی تھنڈے ہو جائیں گے اور جیسے ہی یہ تھنڈے ہوں گے اس کے بعد ہم ان کے اندر ڈال دیں گے اپنی ویپنگ کریم جو ہماری لیفٹور کریم ہے تین سے چار دن کی پرانی جہاں دوستوں اس طریقے سے کریم اگر آپ کی بچ جائے تو آپ کچھ بھی بنا سکتے ہو اور کل والا بھی اگر جس نے نہیں دیکھا ہے میرا ویڈیو پلیز وہ اوپر آئے بٹن میں اس کا لنک ہے اس کو چیک آؤٹ کریے کریم کو ویسٹ مت کریے بچوں کو کچھ بھی آپ بنا کر دے سکتے ہیں آپ ضرور نہیں کیے گیسٹ آ رہے ہیں میرے ماں پر آ رہے ہیں تو اس لئے میں نے یہ بات آپ کو شیئر کی کہ ہمارا گیسٹ آ رہے ہیں بینہ گیسٹ کے آئے بھی آپ یہ ڈیزرٹ اپنے گھر میں فیملی کے لیے بنا سکتے ہیں بہت زیادہ پسند آئے گا یہ تھنڈا ہو چکا ہے جب ہی میں نے کریم ایڈ کیا ہے اور ان کو ہینڈ ویسکر سے ہی آپ جو ہے فیٹیں تو زیادہ مطلب اچھا ہوگا ایزیلی فیٹ جاتا ہے کریم مطلب اس کے اندر کہیں سے بھی چنک نہیں رہیں گے چلیے یہ ہم ان کو سائیڈ میں کرتے ہیں یہاں پر ایک باؤل کے اندر میں نے پانی لیا ہے اس کے اندر مرنے ڈال دیا ایک ساشے جو ہے یہ کافی کا اور اب ہم یہاں پر فٹا فٹ سے یوز کریں گے ہمارا یہ پائریکس کا ڈش ہے دوستو اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ جو ہے گھر میں کوئی بھی باؤل ہے آپ لے سکتے ہیں یہ پائریکس کا ڈش ہے یہ آون پروف ہے یہ آون میں بھی جاتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوئی بھی گول باؤل لے سکتے ہیں جو گھر میں ہم یوز کرتے ہیں اس میں بنا لیجئے یا پھر یوز این تھرو جو ارمونیوم کے باکس آتے ہیں سلور باکس آپ اس میں بھی اس کو پیپیٹ کر سکتے ہیں تو کافی میں ہم نے صرف ڈپ کر کے فوراں سے نکال لینا ہے دیر تک مجھ چھوڑی گا ادروائز بسکیٹ جو ٹوٹ کر اس میں را جائیں گی ہمیں فوراں ڈپ کرنا ہے فوراں نکالنا ہے اور یہاں لیئر کر دینا ہے اب اس کے اوپر یہ ہمارا بنایا ہوا کافی کا مکشر جو ہے یہ ہم اوپر پورا لیئر کر دیتے ہیں اور جتنا بڑا آپ کا ماؤل ہے اس حساب سے آپ لے لیجئے اور ہم ان کو ایون کر دیتے ہیں اس کے بعد میں اب ہم پھر جو ہے وہ سیم وہی پروسس جو ہے آپ پر ریپیٹ کریں گے یعنی کی جو ہمارا بسکیٹ ہے اگین ہم اس کو جو ہے یہاں پر رکھیں گے تو دوستو ریسیپی اچھ لگے تو پلیز ایک لائک کریے گا چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا دو پیکٹ بسکیٹ یہاں پر لگ چکا ہے اب ایک مجھے کم پڑ گیا تو میں یہ رکھی تھی میں یہ بسکیٹ کھاتی ہوں چائے کے ساتھ میں تو ایک میں یہاں سے یوز کر لیتی ہوں تو دو پیکٹ میں آپ کا کام تو ہو جا گا لیکن ایک مجھے کم پڑ گیا تھا کافی جو بج گئی ہے ہم اس کو پھیکیں گے نہیں ہم اس میں شکر ڈال کر دودھ ڈال کر کے پی لیں گے اور مجھے تو کافی بہت زیادہ پسند ہے کس کو کافی پسند نہیں ہے شاید ہی کوئی ہوگا جن کو کافی پسند نہیں ہے کافی آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں کم زیادہ کلنگ ریپ لگاتے ہیں اور ہم اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے فریج بے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں ایک دم چلڈ ہو چکا ہے دوستو تین سے چار گھنٹے کے بعد ہم نے ان کو نکالا ہے اور اب ہم فٹا فٹ سے اوپر جو ہے وہ گارنشنگ کر دیتے ہیں تو یہاں پر میں ایک اسٹرنر کے تھوڑ جو ہے نا کافی کو اس طریقے سے سپرنکل کر دیتی ہوں پریزنٹیبل لگے گا خوبصورت لگے گا اور کافی کا جو ہے نا الگ سے یہ فلیور آئے گا جب آپ بائٹ لیں گے تو یہ دیکھیں جی کتنا پیارا دکھنے لگیا ہے اور ہماری کریم بھی جو ہے یوز ہو گئی زیادہ کوئی خرچہ بھی نہیں ہوا ہے جو بھی خرچ ہوا ہے دوستو وہی دودھ کا تو آپ اس کو جو ہے گیسٹ کے لیے بنائیں خود کے لیے بنائیں یہ دیکھیں یمی سا ڈیزرٹ ہمارا ریڈی ہو گیا آپ کو پسند آیا ہوگا لائک کریے گا شیئر کریے گا چلی اب ہمارا ریسیپی کی طرف تو یہ جو ہمارا کریم ہے یہ بھی کل کا ہے تو آپ اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ویڈیو میں اس سے پہلے شوٹ کر چکی تھی میں نے ایک جنگہ پر لاکر کمبائن کیا ہے تو آپ اس کا ٹیکچر دیکھیں یہ ایزلی جو ہے آپ کے پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کی آئسنگ میں یوز ہو سکتا ہے بٹ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کریم بچ جاتی ہے اور موڈ نہیں ہوتا آپ کیک بنانے کا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیک بنانا تو ہے بٹ کریم ویپنگ ہے لیکن کم ہے تو اس کیس میں آپ کیا کریں گے بچوں کو یہ بنا کر دے دیجئے یہ بریڈ کا استعمال ہم کریں گے اسٹوبری اور ہم نے لیا ڈیسی کیٹیڈ کوکو نٹ یہاں پر رولنگ پن سے ہمیں بریڈ کو رول آؤٹ کر لینا ہے فریش بریڈ آپ کو یوز کرنا ہے یہ دھیان میں آپ کو رکھنا ہے ایک دن دو دن کی بلکل بھی باسی نار ہے بریڈ ان کو ہم نے دبا کر کے رول آؤٹ کیا اب جو کورنرز ہیں ان کو ہم یہ پیزا کٹر سے یا پھر آپ نائف کے تھروں ان کو نکال دیجئے یہ ہمیں نہیں چاہیے جہاں پھر زیادہ موٹا ہے وہیں سے نکال لیے گا میں چاروں طرف سے نہیں نکالوں گی کیونکہ زیادہ بڑی بریڈ جو ہے وہ ہر جنگہ نہیں ملتی ہیں یہ نارمل سائز کی ہے تو دو تین طرف سے ہم نے نکال دیا اگر ہم نے ان کو فلائٹ کیا ہے رولنگ پین سے اور اب ہم یہاں پر اپلائی کریں گے کریم اور کریم کو بلکل ایون کر دیں گے اب آپ کے اوپر ہے فیلنگ دوستوں کہ آپ کیا اس میں کھانا چاہتے ہو تو میرے پاس میں دیکھیں یہ اسٹوبری جیم ہے میں نے لگا دیا ہے یہاں پر اور اب ہم ان کو جو ہنا فلائٹلی رول کر دیں گے تو یہ بن گیا ہمارا سویس رول بہت زیادہ ٹیسٹ لگے گا بلکل نہیں لگے گا کہ آپ نے یہ بریٹ سے بنایا ہے یہ کیت مانی بلکل بھی نہیں لگے گا کہ آپ نے بریٹ سے بنایا ہے اب ہم یہاں پر اوپر بھی کریم جو ہے وہ اپلائے کریں گے تو یہ آپ گیسٹ کو آپ یہ بھی دے سکتے ہیں بلکل ان کو نہیں لگے گا کہ آپ نے یہ بریٹ سے بنا کر کے ان کے لئے اور یہ انڈیجوال ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے ایک بندہ ایک اٹھائے اور اس کو ایزلی کھا سکتا ہے تو میں یہاں پر بریٹ نائف کا یوز کر رہی ہوں میرے پاس میں پائلٹ نائف جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہے بڑے پائلٹ نائف سے نہیں جم رہا تھا یہاں پر میں نے ایک جو ہے ایسٹیٹ پیپر کا ٹکڑا تھا آپ کوئی بھی جو ہے یہاں پر چیزیں یوز کر سکتے ہیں تاش کا جو پتہ تھا وہ لے لیجے یا پھر آپ جس سے بھی کیک کی فنشنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے اب ہم ان کو جو ہے لے چلتے ہیں فائنل اپنی پلیٹ میں یہاں پر ڈال دیتے ہیں اوپر جو ہے میں سپرنکل کر دوں گی یہ کوکونٹ جو ہے ہم نے رکھا تھا ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ یہ میں سپرنکل کر دیتی ہوں تاکہ اور زیادہ خوبصورت لگے تو ایک میں نے اور بنا لیا ہے دوستو اور میں اس کو بھی یہاں پر سائیڈ میں جو ہے رکھ کر کے اس پر بھی کوکونٹ میں نے ڈال دیا ہے اب ہم آجاتے ہیں سیکنڈ جو ہے اس کی طرف مینگو کرش لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ یہاں پر فیلنگ ایڈ کریں اور ہم اس کو ایسے ٹرائنگل شیپ میں بنا دیتے ہیں ایسے دیکھئے اور اس کو ہم نے کارنرز کو نہیں نکالا اس کے اندر کارنرز نکالنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے ٹرائنگل شیپ میں آ جائیں گے وہ تو ہمیں رول کرنا تھا ٹرائنگل شیپ میں رول کرنے میں پرابلم کرتا اس لئے ہمیں اس کو نکالنا پڑا اب یہ جو ہے نا ہماری پائلٹ نائف بڑے کیک کی ہے میرے پاس چھوٹا نہیں ہے بہت ہم کوشش کریں گے کہ اسی سے ایڈ جیسٹ کریں تو بچوں کو بلکل پتہ نہیں چلے گا دوستوں کی یہ بریٹ سے بنا ہے بچے کیا بڑوں کو بھی نہیں معلوم پڑے گا جب میں نے یہ بنایا کھایا اس کے بعد ہی میں نے پھر دوبارہ ویڈو شوٹ کیا بلکہ مجھے ریگریٹ ہوا تھا کہ میں پہلے ہی دن کر لیتی ویڈو شوٹ تو مجھے دوبارہ مہنگت نہیں کرنے پڑتی خیر کوئی نہیں کبھی کبھی نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اب ہمیں کو یہاں پر کلین کر لیتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ایسے ٹیٹ پیپر کوئی بھی ٹکڑا آپ لے سکتے ہیں گھر میں جو بھی پڑا ہو پلاسٹک کا کوئی موٹی اچھی مضبوط پلاسٹک تو آپ کر لیں ہمارے پاس میں جو بھی سپرینکل گھر میں ہو وہ آپ یہاں پر ایسے سپرینکل کر دیجئے دیکھیں کتنا زیادہ پیارا دیکھ رہا ہے دیکھ رہا نا بہت ہی سندر کون بولے گا کہ یہ جو ہے وہ بریڈ سے بنا ہوا ہے نہیں بولے گا نا چلی اب ہم آجاتے ہیں نیکس اور فائنل جو ہے اپنے ایک کیک کی طرف کے ہی کہیں گے اس کو یہ بریڈ ہے تو کیا ہوا کیک کے جیسا ہے تو گریٹڈ چوکلیٹ میں نے ڈال دیا اب آپ یہاں پر چاہے تو بنانے ایڈ کر سکتے ہیں چوکلیٹ گناش ایڈ کر سکتے ہیں آپ چوکلیٹ چپ ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس میں گھر میں ایزیلی ایویلی بل ہے وہ سب آپ یہاں پر جو ہے وہ یوز کر کے ایک بہت ہی اچھا سا ڈیزرٹ بنا سکتے ہو دوستو دوستو ریسپ اچھے لگے تو پلیز لائک ضرور کریے گا اوپر بھی ہم نے یہاں پر یہ چوکلیٹ گریٹڈ کی ڈال دینی ہے آپ کو ہماری آج کی بھی دونوں ریسپ اچھے لگی ہوگی جس نے بھی کل دیکھا ہے جس کے پاس جو ہے گلاس نہیں ہے وہ اس طریقے سے یہ ریسپ بنا لیں میں نے لکھا تھا کہ نیکس ریسپ کا انتظار کریں تو ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز لائک کریے شیئر کریے سسکرائب کریے